رحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ویٹ فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر وافیہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی آپ کی دعا سے ٹھیک ہیں ہماری دعا ہے آپ جان رہے ہیں ہستے مسکراتے رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے اللہ پاک ہر قدم پہ آپ کی حفاظت کرے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیابیوں سے نوازے اللہ پاک مال و دولت سے نوازے اور آپ ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ جو بھی ہمارے بھائی دیکھتے ہیں بہنیں دیکھتے ہیں جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو ہمارے چینل پر نئی ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں جاری ہوں کاؤسر کو بھرف دینے کے لیے کاؤسر کو بھرف دے کے آؤں گی تو پیر جانا ہے مومل کے سکول آٹھ می کا اس کا سارٹیفیکٹ لینا ہے سارٹیفیکٹ لے کے آؤں گی تو اس کے بعد پھر میں جاؤں گی کام پر مومل کے سکول گئی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ دو گھنٹے بعد آپ سارٹیفیکٹ اٹھا لینا تو ابھی پھر گھر جاری ہوں گھر نہیں مومل کو لوں گی کاؤسر کے گھر ہے میں نیچے کھڑی ہوں گی تو وہ آ جائے کی نیچے تو پھر اس کو گھر چھوڑوں گی پھر جاؤں گی میں کام پر پودوں پر کپڑے کے جو پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں بھو والے ان کے پتوں پر لگوئے ہیں پودے اصال ہیں لیکن اوپر جو لال والے پھول ہیں نا یہ کپڑے کے بنے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیس طرح سے لگائے ہیں یہ بچوں کے کام ہیں سامنے بھی پلاسٹک کی بے لگی ہوئی ہے بہت اچھے لگتے ہیں یہ گرین گرین میرا کام ہو گیا اور کریم مجھے لینے آیا جا رہی ہوں میں کریم کے ساتھ کبھی جا کے پھر گھر کھانے وانے کا کریں گے آج میں تھک بھی گئی ہوں کیونکہ پیر کا پیر کے دن کام بہت زیادہ ہوتا ہے مشین بھی لگانی ہوتے لیکن مشین میں نے نہیں لگائی مجھے جاتے ہوئے ڈیر ہو گئے مشین کلنگ شانہ لگا ہوں لیکن یہ ہاتھ والے جو ہے نا سارے دھو لیے کل ہاتھ والے تھوڑے ہوں گے اور مشین والے جو ہے نا وہ اٹھ دس ہوں گے کپڑے بس بہت بہت زیادہ تھاگ گئی ہوں صاحب نے دیئے مجھے کوپڑا جو ہاری ہرا کوپڑا نہیں ہوتا بیچتے ہیں گوولا دیئے بہت ہی مزیدار ہے بس یہ ہی لیا یہ ہی تھا سیشے میں دیکھ کے ہس رہے تُرہ زیادہ لے لیتے مجھے کوپڑا بہت پسند ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں دومے لینے آوں گا یہ تو بس اوچانا کہ کڑا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ جا کے لے آؤں سگنل پہ کڑی رہے گی انتظار کلتی رہے گی بس کا بہتا پونہ گھنٹہ تو لگی جاتا ہے مجھے بس کے انتظار میں تو پھر اس نے کسی سواری کو چھوڑا ہے تو اس نے بولا ہے چلو اس کو ابھی دیر ہے واپس ہی آنے میں جو سواری ہے تو میں پہلے ہزرہ کو اٹھا لوں تو اس لیے یہ مجھے اٹھانے کے لیے آگے بھلاو کریم کا آدھا پونہ گھنٹہ انتظار کرنے سے میں بچ گئی جیسے ہی میں گیٹ سے نکلی ہوں تو کریم آیا باتا بھلنے بھی ہیں لیکن برس رہے نہیں ہیں برس جائیں کہ کچھ گرمی کم ہو جائیں بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ اور لوڈ شیڈنگ تو اتنی ہو گیا کہ رات کو بھی دو مرتبہ جاتی ہے جن کو چار مرتبہ جاتی ہے یہ ایسے کلونی والے حرامی ہیں انہوں نے کہیے لیکنے کہ فیسے کھائے بھی ہیں اتنے اتنے بل لاکھوں میں بل ہے جو بھار نہیں سکتے تو کہتے ہیں نا کہ امیر کے ساتھ غریب بھی پیس جاتے ہیں تو امیروں کے ساتھ ساتھ ہم بھی پیس رہیں ہم غریب ضرور ہیں لیکن ٹائم سے بل بھار دیتے ہیں جو امیر ہیں لاکھوں لاکھوں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے غریب بھی پیس گئے ہیں گرمی اتنی ہوتی ہے چھوٹا سا بچہ ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے گرمی دانے مجھے تو اتنے نکلے ہوئے ہیں توپہ ہے ایسے لگتا ہے جیسے سنیے چکریے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں مرگی کا سہلان کیونکہ جہاں میں کام کرتی انہوں نے دی ہے مرگی اور کلیجی تو مرگی اور کلیجی کا سہلان بنا رہی ہوں میں پہل گرم ہو گیا میں نے ڈاگ دیا اس میں گرم سہلانہ ابھی تھوڑا سا ہو جائے محمد مزمل ہے نا ماں کے ساتھ دھنیا پیش رہے ہیں اور یہ خوش ہوتا ہے ایسی چیزیں تو یہ کہتا کہ ہوں کہ ہر چیز میں میں گھسا رہا ہوں مزمل کیا کر رہے ہو محمد مزمل.... دھنیا پیش رہے ہو دھنیا پیش رہے ہو مزمل... شھ جھ شو دھنیا پیش رہے ہو یہ دیکھو... یہ دیکھو... یہ دیکھو کاری ہو جاؤ تھاگی ہو تم کاری ہو جاؤ... کاری ہو جاؤ... موسیقی 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 نہیں بنایا جاتا بس ایک ہی بنا کے میں فارغ ہو جاؤں کیونکہ میں تھکی ہوئی اور میرے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے یہ تھوڑا بھنگیا ہے میں ڈال رہی ہوں ٹیماتر کیونکہ کلیجی جو ہے نا مکس ہو رہی ہے کلیجی اس میں تھوڑی زیادہ تھی تو وہ مکس ہو رہی ہے اس لیے میں نے سوچا ٹیماتر ڈالی دوں بسم اللہ پاک نے تھوڑی دہی دی دا لنگی کریم کو میں بلاؤں ہوں کہ تھوڑی دہی پکارتے ہوں تو دہی چٹککی بن جائے تھوڑا بچی اچھے کھا لیں گا کلیجیس میں زیادہ ہے تو اس لیے وہ تھوڑا مکس ہو رہی ہے ہمارے بھی آج دھول گئے ہیں کافی کپڑے تھے کافی سارے ہمارا محمد مزمل بھی بہت کپڑے اتارتے ہیں بہت زیادہ اتارتے ہیں لائٹ نہیں ہوتی نا آج کا جو لائٹ نے تنگ کیا ہے یہ جو بڑی بڑی بلڈنگ والے ہیں انہوں نے بل نہیں بھرے لاکھوں کے حساب سے انہوں نے بل دینے ہیں تو امیر کے ساتھ ہم غریبی پس گئے ہیں یہ خلیٹوں والوں نے نا بس یہ ٹائم پہ بل دیں تو کیوں ایسا ہو سارے رات کو بھی دو دفعہ جاتی ہے دن کو چار مرتبہ جاتی ہے تڑپتے رہتے ہیں تڑپتے رہتے ہیں گرمیاں بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے سالن ہمارا تیار ہو گیا دیکھیں کتنا مزے کو بنا ہے کریم ابھی گھار پہنچا نہیں ہے میں نے سوچا تھا ذہی اس میں مکس کروں گے لیکن مستی ماتری ڈال دیئے باس اتنا کافی ہے ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا دھنیا اور ہری مرچی بھی ڈال دیئے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی کشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے کھانا بہت مزے دار بنا ہے ابھی میں اور کریم کھا لے بچوں نے کھا لی ہے جنت آئی تھی جنت اور بینش نے بھی کھایا ہے میرے چچا کی بیٹی ہے اس کو لینی آئی تھی میرے چچا کی بیٹی کو کہ آج یہ ہمارے ساتھ رہے گی رات کو تو وہ اس کو ساتھ لے کے گئی ہے پھر ماشاءاللہ بینش نے بھی پیٹ بھر کے کھایا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے بہت ہی مزے کا لذیب بنا ہے اچھا جی یہ جو انا صبح کپڑے میں دلوا کے گئی تھی ان کو کپڑے بھی اتنے ہو گئے تھے کہ نہ پوچھو ڈھیر لگ گیا تھا ڈھیر کپڑوں کا تو یہ ابھی اندر پھیلا رہے ہیں کچھ دروازوں میں ہی در ادھر سب پھیلا رہی ہے کیونکہ رکشہ اندر آئے گا تو پھر گیلے گیلے کیسے کٹھے رکھیں گے بہو آ جائے گی اسی لئے سب کو پھیلا رہے ہیں مومالار سبا تو ویٹی فیملی ہمارا آج کابل ہو جہاں تک تھا مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آ رہا تھا ہمارے دعا آپ جان رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں آپ اچھے اچھے کمٹ کرتے ہیں تو دن کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور دن سے دعا نکلتی ہیں آپ سب ویٹی فیملی کے لئے کہ اللہ پاک آپ کو ہستہ مسکراتا رکھیں ہمیشہ خوش رکھیں عباد رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ ہر قدم پہ اللہ پاک آپ کی آپ کے بچوں کی حفاظت کریں اپنی ہی زمان میں رکھیں آپ کو اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازیں اتنا نوازیں کہ سمیٹھتے آپ تھک جائیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں دعا مال و دولت سے مالا مال کریں اللہ پاک ہمیشہ عباد رکھیں آپ کو ملیں گے کل ایک نئے گی لوگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ